اسلام علیکم کیا ہم چاہرمیت کرتے ہیں کہ آپ کریئے تو اگر مرضا ہے کہ آپ میں شاہ پوچھ رہے ہیں ہستے اور براتے رہے ہیں اور اسی طرح ہم اتنا پیار دکھاتے رہیں بلکل جی میرا نام معظم علیہ میں محمد یسوہ تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہے تو نیدین کڑک ri کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس قسم کی ٹرین ڈیو پہ لانے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں میٹرو ڈال رہا ہوں وہ ناکپور میں آس کا موڈل آپ ادھیان کرنے کے لئے بیجیئے آپ جو مٹو بنا رہے ہیں ہم لوگ جو مٹو بنا رہے ہیں وہ ساڑھی تین سو کروڑ روپے پر کلومیٹوس کی قیمت ہے اور ابھی میں جو مٹو بنا رہا ہوں وہ ناکپور سے گوندیا دیڑھ گھنٹے میں ایک سو چالیس کنوڈر کے سپیڈ سے جائے گی ناکپور سے گوندیا ناکپور سے وڑسا ناکپور سے چندرپور ناکپور سے امراؤتی ناکپور سے چنوڑا ناکپور سے بھائٹول ناکپور سے رامٹے اور پوری میٹرو جو ہے آٹھ ڈببے کی ہے اس میں دو ڈببہ پری کولنگ کوسٹورج ایسا بنایا جس میں دودھ پھل پھول سبجی رہیں گی اور چھے ڈببے میں ایک بزنس کلاس ہوگا ایک ایک اکنومی کلاس ہوگا ائر کنڈیشن ہوگی وائفائ ہوگا اور جیسے ہوای جاہج میں ملتا ہے کھانے کے لیے سب وہی ملے گا میوزیج سسٹم ہوگی بزنس کلاس میں سو کے جائیں گے لیپٹاپ لگا کے ساتھ لکیں گے اس کا تکیٹ ریٹ ایسٹی کے سٹیٹ ٹرانسپورٹ کے پچیس ٹکے سستہ ہوگا اور لاکپور سے امروتی جانے کے لیے تین گھنٹے لگتے تو دیڑھ گھنٹے میں میٹرو جائے گی اور ہر سٹیشن پہ رکھے گی وہیں سپیڈ لے لے گی تو میں گوندیا تک تو لارہا ہوں اور آپ کو تاجیب ہوگا کہ اس میٹرو کی کاؤسٹ کےول دو کروڑ روپے پرتی کلومیٹر ہے اور ریلوے والوں نے اس کا نام نتین گلکری میٹرو رکھا ہے پہلی بار مرم پرمیشن مل گئی ہے اور میں لاکپور میں جا گیا تو ناکپور سے جبلپور بھی میٹرو شروع کر دوں گا تو میرا آج سے نرو دیکھ جبلپور سے اٹارسی جبلپور سے بھوپال یہ پورے نیٹورک میں یہ براڈگیج میٹرو اور یہ میٹرو بھی کوئی سرکار کی نہیں ہے جیسے پراکاش ٹرابل ویجائی ٹرابل کوئی فرائیویٹ لوگوں کی ہے ویسے ناکپور کے پچاس لوگوں کو میں نے چھنا ہے اور اے میں سے بھی کے اندر تیس تیس کروڑ روپے لون دیا ہے ایک میٹرو کا تین سال میں پیسہ بسول اور میٹرو چلائے گے ناکپور میٹرو گرائیور ریلوے کا ہوگا اور اس کا ٹکٹ کمپوٹر پہ لیپٹوپ اور اپنا موبائل فون پر ملے گا اور اس کا ایڈوڈائزمنٹ کو اور باقی کا ریوینو میٹرو کو ملے گا بہت سندر موڈل ہے اور آپ نے جو الیکٹرک بس کی بات کی میں ابھی بنگلور میں ہوا میں چلنے والی ڈیبل نیٹر بس شروع کر رہا ہوں اور اس لئے آپ جبل پور ہندور اور بھوپالی جو ہے اس میں میٹرو پورائے گے نہیں اس کے کیپٹل کاؤس بہت زیادہ ہے یہ جو الیکٹرک کی ٹرولی بس ہے یا روپے کیبل کار فینیکولر ریلوے ہے یہ ہم بنا سکتے ہیں اور نشیط روپ سے ایک بار ڈیٹیل میں آ کر آپ کے ساتھ بیٹ کر میں جرور اس کے بارے میں بچار کروں ہیٹروجن نکلتا ہے میرے پاس گاڑی ہے اس کا نام ہے میرائی ٹوائٹو کمپنی کی ہیٹروجن پہ چلتی ہے مرسیڈیس سے اچھے ڈلی میں آگے میں چکر گھوم گا ایک دن چکر گھوم اس میں دوسری گاڑی میرے پاس ہے فلیکس انجین وہ کسانوں نے تیار کر ایتھنال پر چلتی ہے آج میں نے جکرے کیا کہ رائس ٹراؤس ایک پرالی سے بائیو بیٹوین تیار کر رہے ہیں اور اس دیش میں سترہ لکھرہ لکھرہ لکھ کروڑ کا ایمپورٹ ایک کروڑ آئی کا اب الیکٹرک کی بسیس آ رہی ہے اور یہ سب ہو سکتا ہے اس کے لئے پیسے کی جورت نہیں ہے ہم دیش کو جلو پردوشن دھنی پردوشن اور وائیو پردوشن سے مکتی دینی چاہیے جبلپور کے میر ساپ بیٹھے ہیں میں آپ سے دوروت کرتا ہوں کہ جبلپور کی سب بسیس الیکٹرک پر چلائیے سکوٹر بجاج کی ٹی بی ایس کی میں منتری ہوں اس کا سب الیکٹرک پر آئیے آٹو رکشہ آئیے کل مارکیٹ میں سبجی بیشنے کے لئے میں نے میرا جو الیکٹرک وےیکل لائے اس سے روز مارکپور میں چھے سو کلو سبجی میں کیتی سے مارکپور لے کے آتا ہوں آپ پیٹرول ڈیزل کو سماپت کریے اور جبلپور کو وائیو پردوشن سے مکتی دلائیے پر یہ جو فلائیور ہے ابھی میں جو فلائیور بنا رہا ہوں راکش جی وہ تھوڑے الگ ہے میں پونہ میں اور چینے میں جو فلائیور بنا رہا ہوں نیچے میں ایٹ لینڈ روڑ اوپر میں چھے لین فلائیور اس کے اوپر میں چھے لین فلائیور اور اس کے اوپر سے بیٹرو ایسا میں ایک بیس ہزار کروڑ کا فلائیور پونہ میں بنا رہا ہوں اور بارہ ہزار کروڑ کا چینے میں بنا رہا ہوں تو ابھی میں پہلے یہ سیارت میں فس گیا نہیں تو یہ جبل پور کا بھی ڈبل ڈیکر بنتا تو اور پچاس سال کے لئے کوئی تکلیف نہیں پر اب یہ بن گیا ہے تو ایک ہی پیر پر وہ بنایا ہے ہم نے اور ناکپور میں بھی بنایا کہ نیچے میں روڑ اوپر میں فلاور اوپر میں ٹھو ٹکنالوجی بہت بدل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جبل پور کا الیمیٹیڈ روڑ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور آپ نے جو ساؤنڈ بارر کے بات کہی میں ممبئی میں جب میں نے پچپن ڈانپور بنائے تھے تو جے جے ہسپیٹل سے لے کر بھیٹی سٹیشن تک ایک روڑ بنایا ہے بہت سندر بنایا ہے اس کو آوارڈ ملے ورڈ کے اس کے دونوں باجوں میں یہی پرابلیم تھا تو ساؤنڈ کو روکنے کے لئے ہم نے وہ بنایا اچھی سسٹیم اس میں جرور آپ کو بنا دیں گے چلے جی ویڈیو کتم ہوگے کاش بھائی صاحب ایسے منیسٹر ہمارے ہی پاس بھی ہوتے ہیں اور تمہارے پاس ہوتے تو ہی بھائی صاحب ان کی تنکھائیں بھی تو زیادہ ہویا ایک ہمارے پاس تو پیسے ہے نہیں جسے ہم پرچیکٹ بنایا گیا ہے بھائی صاحب اس طرح کے منیسٹر ان لوگوں کو هر جسے تنکھوتے ہیں جم کے پاس پیسے ہیں کوئی نہیں یوں نے لوٹ میکی سنتالی سے لے کر آئی تک کسی کو لوٹا ہے تو پھر ہمیں اکٹھتے ہوئے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو اپنے سروں کو دکھائیں کہتا ہے انہیں پیسے زیادہ دینا ہے جو ہمارے پیسے لیتے ہیں شیخ رشید ان سے کم لیتا ہے کرتے ہیں لیکن وہ کرپشن والے پروڈیکٹ کرتے ہیں پروڈیکٹ کرتے ہیں کتنے لوگ گئے تھے کتنے بڑے بڑے افیشل گئے تھے پچھلے کئی سالوں سے دس بوگیاں لے بھی نہیں ہے تو وہ بھی فلاں بکارہ لے کر آگئے اس میں خرچہ نہیں ہوا پاکستان نہیں کرتا ہی ہمارا دو سروں نے ہمیں فرید دیا بھائی صاحب اسے وجہ سے تو بہت مکارہ تھی اگر ہم نے پیسے پیئے کہ یہ ہوتے ہیں بھائی صاحب تو ہم اس کے اوپر انگلی میں اٹھا سکتے ہیں بھائی صاحب یہ آپ نے ہمیں ٹھیک نہیں دی نہیں ہے وہاں پر پیسے لے لیے دیکھ کر اپتے ہیں نا کرپشن کر کے نہیں تو وہ فرید اور فرید کے سی ہو پچھو کی مو ہوئی پلک میں تو فرید ہے بھائی صاحب اسی وجہ سے تو وہ نکارہ ہے اچھا آپ لوگ آپ کو کوئی چیز دیں وہ نکارہ ہو وہ یہ اکبال کرتا ہے بھائی چائنا اور فرید دے کے کیا بات کرتا ہے یہ وہ اپنے باس وہ پاکستان کے دوست ہے بھائی صاحب ہاں بڑا اچھا دور پر ہے اور جو چیزیں بتائیں گے ہیں بائیسا ویڈیو میں ایک تو وہ جو کیا ہے وہ وہ وائل بسٹ جو ہوتی کیا نام کیبل کار کیا ہے دابل گفر بود اس طرح وہ کیبل کار جو یہ ہے یہاں پر تو کیبل کار بھی اس کو بولتے ہیں بھائی وہ جو ہوا میں تیرتا ہے کیبل کے اوپر لیفٹر ہاں لیفٹر بھی بولتے ہیں اس طرح وہ والا پرجکٹ ہو کہ آسٹریا کو مرے قرار میں دے رہتے ہیں ہاں آسٹریہ وہ وہ پروجیکٹ بھی بہت لمبا چوڑا کیونکہ اس میں تقریباً تین ہزار کے اوپر تین ہزار کلو میٹر سے بھی زیادہ تیز ہزار تک تیز ہزار مطلب کافی ہزار ہوئے تھا کہ اس میں لمبا چوڑا جو ہے وہ پروجیکٹ پاڑوں کے اوپر وہ لگائیں گی تو ایک تو اسے ٹوریزم کو پرموٹ پرموشن ملے گا اور لوگوں کو بیس سب نظارت دیکھنے کو ملے گی یا میں ترین کی سپیڈ سے ہران ہوں اچھے اب بدلتا ہوا انڈیا دکھائی دے رہا بھائی صاحب اور اسے ٹرین پھر نہیں بھولا جائے گا وہ جو ٹرین ایک تو وہ بھول ٹرین ہے اس کی اس کی سوڑے گا وہ جو کیپسول والی جو ٹرین ہے وہ ہاں وہ تو بھائی جاز کو بھی بھی چھوڑتے ہیں اور باقی جو یہ ٹرین کی بات کر رہے تھے وہ جی خرچہ بہت کم بتا رہے تھے دو کروڑ دو کروڑ پر کلو میٹر تو انڈیا کی حساب سے دیکھا جائے تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اگر کنوارٹ کرنا ہے تو بھائی یہاں پہ تو وہ چھ سال کروڑ چھ سال کروڑ بن جانا ہے اس حساب سے تو کافی بن جاتا ہے اور باقی بھائی نیتر گھٹکری کی یہ بات ہے کہ بھائی جو بھی سوچ ان کی یہ ہے کہ بھائی انڈیا کو اوپر لے کر جانا ہے اس کے لئے دیکھیں روڑ کی بات کریں تو روڑ ایک سے بڑھ کر ایک بنا جا رہے ہیں اور مجھے کے بات ہے کہ ایک نیچے روڑ اوپر فلائی ہو اور اس کے اوپر بھی میٹرو چل رہی ہے تین کے اوپر جگہ میٹرو چلانی ہے وہی نا تو بھائی یہ سوچ جو ہے نا یہ انڈیا کو ایک جگہ کی کتنی کم نہیں ہے اچھا کم جائے وہ ایک جگہ پر روڑ پڑھ کریں ایک تو اس کو اچھے سے پریس کرو پھر جو اوپر روڑ زمین کا بھی زیادہ خرچہ اور وہ بار بار جگہ تم کو دبانے کا خرچہ تو ایک ہی خرچے میں وہ دیکھ ایک تین روڑ جب بن جائیں گے کمالا لگا تو اس میں انجینریرین کی بات انجینریرین کا بڑا رول ہے بھائی کہ انجینریر آپ کے پاس اچھے ہوں کمالدار ہوں ایسا نہ ہو کہ آئے دن وہ سور جو ہے وہ گیر پڑے کیونکہ اتنی لمبی چھوڑ یہ وہ برنج بنانے ہوتی ہیں ایک اور بات یہ انجینریر ان کے اپنے راہ مٹیریل بھی ان کا اپنی ہے گناتے بھی وہ اکھوٹی ہیں اس وجہ سے لاغت کام آئے جاتی ہے اس وجہ سے وہ زیادہ پر جیک لہا رہے ہیں صحیح بات ہم نے جو دیکھ پر جیک شروع کرتا ہے ہم نے پیر سے ہر چیز میں ہماری ہو جتنا پیسہ خرج کرتے ہیں وہ گھوم گھوا کے کنٹری میں ہی ہیں یہ بہت بڑیا ہے ہمارے چینہ سے کرزہ لیا ہے اس کے اوپر انٹریسٹ دیتے ہیں اور سارا کانٹریٹ اٹھا کر چینہ کوئی دیتے ہیں ہمارے منیسٹر جو بیٹھے ہیں ان میں اکل نہیں ہے کہ روڈ نہیں بڑا سکتا ہے پاکستان میں اتنے انجینئر بھی نہیں کہ روڈ نہیں بنا سکتے ہیں وہ بندے گاڑیاں بنا رہے ہیں وہ کہا کہ مشینری بنا رہے ہیں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن اس میں اتنی کرپشن نہیں لے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا کانٹریٹ خود لیتے ہیں انجینئر منگا دیتے ہیں چینہ سے اپنے تنخواہ دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتے ہیں باقی لے پر جو ہے پاکستانی رکھ لیتے ہیں پاکستانیوں کو روزگار ملتا پیسہ بھی پاکستان میں رہ جاتے ہیں تھوڑے بہت جاتے ہیں وہ جو تنخواہ دینی ہوتی ایسا کرے گئے نہیں کیونکہ ان کو ٹیبل کے نیچے کا بھی مال چاہیے ہوتا ہے اور چینہ ہے وہ یقین بھی نہیں کرتا کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ اماندار ہی اتنا ہے پاکستان کے لوگ کہ یہ تو کرپشن کرتے ہی نہیں ہیں نا دودھ کے دلے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی اچھا لگتے ہیں کہ ایسے منیسٹر بھائی صاحب کاش ہمارے پاس بھی ہوتے اور اگر ایسے ہوتے تو ان کو کوئی کام بھی نہ کرنے زیادہ یہ بھی بات ہے تو ٹھیک ہے بھائی اچھا لگتے ہیں اللہ حافظ